جب سنکرانتی رہت مہینہ ہوتا ہے اسی کو ادھک ماس کہتے ہیں تین سال کے بعد کبھی چار سال میں کبھی پان سال میں ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی مہینہ بڑھ جاتا ہے جس مہینے میں سنکرانتی نہیں ہوتی اسی کو ادھک مہینہ کہتے ہیں ادھک مہینہ میں یددہ پی پاٹھ پوجہ بہت ہوتے ہیں لیکن کوئی مہور تاتمک کاریے نہیں ہوتے جیسے گرہ پرویش گرہ نرمان سادی بیائے یہ نہیں ہو کر کہ بھگوان کے پاٹھ پوجہ جیسے پری بھاگبت کی کتھا کسی بھی پوران کی کتھا کوئی بھی برت کوئی بھی منتر کا پورش چرن جاپ کرنا یہ بیدھیوت پالن کرنا چاہیے تو سنکرانتی کے ہی ساب سے یہ جو ادھک ماس ہو رہا ہے یہ سولہ تاریخ سے ہو رہا ہے لیکن ہمارا جو چاندر ماس ہے پونماسی سے پونماسی اس کے انسار سترہ تاریخ کو سومبتی اماوشیہ ہے اگر اماوشیہ کے دن سومبار دن پڑ جائے تو بہت ہی اتھکرشت مانا جاتا ہے جیسے گنگا اسنان کرنا کسی بھی تیرتھ میں جا کے اسنان کرنا اور وہاں دان دھرم کرنا کئی لاکھ گناہ اس کا پونے ہوتا ہے پھل ہوتا ہے ہر ہر بہا دیو دوستو میرا نام ہے ہردیب دو اور آپ دیکھ رہے ہیں لدھیانا لائیو سب سے پہلے لدھیانا لائیو کے سب ہی درشت کو کس ساون کی بہت بہت شب کام نہ ہے دوستو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ یہ چیز پوچھی جاری ہے کہ ادھک ماس کب سے شروع ہو رہا ہے ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور اس کا کیا مہتب ہے یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں پنڈیت رام یگید عبیدی جیسے ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو سراون ماس کی بہت بہت شک کام نہ ہے جب سنکرانتی رہت مہینہ ہوتا ہے اسی کو ادھک ماس کہتے ہیں تین سال کے بعد کبھی چار سال میں کبھی پانچ سال میں ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی مہینہ بڑھ جاتا ہے جس مہینے میں سنکرانتی نہیں ہوتی اسی کو ادھک مہینہ کہتے ہیں ادھک مہینہ میں یدد پی پاٹ پوجہ بہت ہوتے ہیں لیکن کوئی مہور تاتمک کاریے نہیں ہوتے جیسے گرہ پرویش گرہ نرمان سادی بیعہ یہ نہیں ہو کر کے بھگوان کے پاٹ پوجہ جیسے پری بھاگبت کی کتھا کسی بھی پوران کی کتھا کوئی بھی برت کوئی بھی منتر کا پرشچرن جاپ کرنا یہ بیدھیوت پالن کرنا چاہیے سرابن مہینہ اب کی بار ایک مہینہ ادھک ہو رہا ہو اسی کو ہی ادھک ماس کہتے ہیں پرانوں میں ادھک ماس کا نام ہے پرشوتتم ماس سبھی مہینوں میں جو اتتم ہیں اسی کو پرشوتتم ماس کہتے ہیں اس میں بسیسٹ پرکار سے دھیان دھارنا نیام جب تب برتادی کرنا چاہیے یہ کیول پاٹ پوجہ کیلئے ہی مہینہ بھی ہوتا ہے سرابن مہینہ بھگوان سیب جی کے دن مانے جاتے این سرابن مہینہ کے انترگت جو سومبار آتے ہیں ہمارے دھرم ساستروں کے انسار سومبار کو بھگوان سیو پاربتی کا برت کیا جاتا ہے ان کی پرسندتہ کے لیے ابنی ابھیشت شدھی کے لیے تو سنکرانتی کے حساب سے یہ جو ادھیک ماس ہو رہا ہے یہ سولہ تاریخ سے ہو رہا ہے لیکن ہمارا جو چاندر ماس ہے پونماسی سے پونماسی اس کے انسار سترہ تاریخ کو سومبتی یا مہینہ ہے مہینہ کا مدھ تیتھی مانی جاتی ہے پندرہ دن کا جو پہلا پکچھ ہوتا ہے اس پہلے پکچھ کی انتیمتی تھی امابسیہ مانی جاتی ہے امابسیہ کے بعد اٹھاہرہ تاریخ سے ادھیک ماس پونما کے حساب سے مانا جاتا ہے اب کی بار سومبتی امابسیہ ہے اگر امابسیہ کے دن سومبار دن پڑ جائے تو بہت ہی اتھکرشت مانا جاتا ہے جیسے گنگا اسنان کرنا کسی بھی تیرتھ میں جا کے اسنان کرنا اور وہاں دان دھرم کرنا کئی لاکھ گناہ اس کا پونے ہوتا ہے پھل ہوتا ہے اس لیے سترہ تاریخ کو سومبتی امابسیہ ہے اس کے انسار کروک کھیتر حرید دوار اتیادی انیان جو تیرتھ ہیں وہاں جا کر کے پراتہ کال شران کر کر کے اور بھگوان شور کو ارکھ پردان کریں بھگوان سیو جی کو جل چڑھائیں ان کی پوجا کریں رودرا بیشیک کریں دان دھرم کریں سربوت کرسٹ پونے مانا جاتا ہے اس سرابن مہینہ میں بیوید پرکار سے جس کے جو اسٹ ہیں اپنے اپنے اسٹ کے منطر کا پورش چرن کرنا چاہیے جاپ کرنا چاہیے اس کا پھل ہوتا ہے انی مہینوں میں اتنا نہیں جتنا کی سرابن مہینہ میں منطروں کے جاپ کا پھل ہوتا ہے پراتہ کال سوریو دے سے پہلے کوشش کرے کہ یہ سنان کر لے اور سیدھے بھگوان سیویلنگ میں جل چڑھائے اور بھگوان کی ویدھوات پوجا پاٹھ دو مہینہ سمپن کرے یہ سربوت تم مانا جاتا ہے سو ایک بھگوان پھر سے لدھیان لائے کے سبھی درشکوں کو ساون کی بہت بہت شب کام نائے کیمرہ پرسن منوچ کے ساتھ ہر دیب دعا کو دو ازازت ہر ہر مہا بھگوان شکل